ہلو دوستوں ہندی اور سٹوڑیز یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اور اب وقت ہے درنے کا اور آج پھر سے آپ لوگوں کے لئے لے کر حاضر ہوں سبسکرائبرز کے بھیجی ہوئیں کچھ اور سچی ڈراؤنی کہانیاں تو خود بھی سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور مزا لیجئے ان سچی ڈراؤنی کہانیوں کا میں جو کہانیاں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوا تھا میں ویسک بنگول کے مدنیپور کا رہنے والا ہوں یہ بات دوہزار تین کی ہے ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں میں اکثر رات کے ٹائم لائٹ چلی جائے کرتی تھی ساتھ ہی بتا دوں کہ ہمارے گاؤں کے باہر آنے جانے والے راستے پر ایک لکڑی کا پل بنا ہوا ہے تو ایسے ہی ایک رات کھانا کھانے کے بعد میرے بھائی نے سوچا کہ لائٹ تو ہے نہیں تھوڑا باہر ٹیل کے آتا ہوں اس وقت رات کے دس بچ رہے تھے تو میرا بھائی اس پل پر گھومنے کے لئے نکل گیا وہ پل ہمارے گھر سے بس پانچ منٹ کی دوری پر ہی تھا گاؤں کے کچھ لوگ رات میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پل کے اوپر ہی گمچھا بچھا کے سویا کرتے تھے ان میں سے ایک میرے بھائی کا دوست تھا لیکن اس رات میرا بھائی جب پل پر پہنچا تو دیکھا کہ پل پر تو کوئی نہیں ہے بھائی کو تھوڑی حیرانی تو ہوئی کہ آج اتنی گرمی ہے کہ گھر میں رہنا مشکل ہے لیکن آج پل پر کوئی نہیں ہے لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور پل کے دوسری طرف چلا گیا پل کے دوسری طرف ایک چھوٹی شی کرانے کی دکان پڑتی تھی اس دکان والے کو ہم رامو دادا بلاتے تھے ہم لوگ جب بھی اس دکان کے وہاں جاتے تھے تو کوئی اور ہو نہ ہو وہ ہمیشہ دکان پر ضرور ملتے تھے لیکن عجیب بات تھی کہ اس دن وہ بھی اپنی دکان پر نہیں تھے میرے بھائی کو بہت عجیب لگا کیونکہ اتنی گرمی میں رامو دادا گھر کے اندر نہیں سو سکتے تھے تو وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے دروازے کو کھٹ کھٹانے لگا تو اندر سے آواز آئی کون ہے بھائی تو بھائی نے اپنا نام لے کر کہا کہ میں ہوں لیکن اندر سے انہوں نے تین بار ان کا نام پوچھا کہ تم ہی ہونا بھائی نے کہا ہاں میں ہوں تو رامو دادا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بھائی کو اندر کھینچ کے دروازہ بند کر دیا اندر جا کے بھائی نے دیکھا کہ ان کا جو دوست پل پہ سویا کرتا تھا وہ وہیں تھا رامو دادا اور وہ دونوں ہسینے میں لت پت تھے ان کو دیکھ کر بھائی نے حیرانی سے پوچھا کہ تم لوگ اتنا ڈرے کیوں ہوئے ہو تو انہوں نے بھائی سے پوچھا کہ یہاں آتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں دکھائی دیا کیا کچھ سنا بھی نہیں بھائی نے کہا نہیں مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا نہ ہی کچھ دکھائی دیا میں تو پل پہ ٹہلنے آیا تھا اور جب وہاں کسی کو نہیں دیکھا تو میں نے سوچا تمہاری دکان پہ آکے تھوڑی گپیں مار لیتا ہوں لیکن دکان پر بھی کوئی نہیں تھا لیکن گھر کے اندر سے لالٹین کی روشنی آ رہی تھی اس لئے میں نے تمہارا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو رامو دادا نے بتایا کہ تمہارے آنے سے پہلے ہم دونوں دکان کے باہر بیٹھے ہسین مزاک کر رہے تھے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس دکان کے پیچھے سے ایک اور راستہ نکلتا ہے جہاں بہت سارا ریت پڑا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑا جنگل بھی پڑتا ہے وہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ دن میں بھی اس میں جانے سے ڈر لگتا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ وہاں بیٹھے ہی تھے کہ اچانک وہاں تیز ہوایں چلنے لگی وہ سارا ریت اڑنے لگا جون کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں اکثر اس طرح کی ہوایں چلتی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ شاید ایسے ہی ہوا چل رہی ہوگی لیکن جلدی ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ سب نارمل نہیں ہے ہوایں اتنی تیز چل رہی تھی کہ جنگل کی ساری جھاڑیاں اڑنے لگی پیڑوں کے بھی ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں تو وہ دونوں ڈر کے مارے دکان کے اندر آ گئے لیکن وہ ایک چھوٹی سی کچھی دکان تھی اور ان کے اندر آتے ہی وہ طوفان بالکل اس دکان کے اوپر آ گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی سب کو چھوٹ جائے گا باہر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بانس کی ہزاروں وکلی ٹہنیاں ایک ساتھ اس دکان کی چھت پر مار رہا ہو عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے پڑی وہ ریت کوئی مٹھی بھر بھر کے ان کی دکان کے اوپر فینک رہا ہو ایسا قریب پینتالیس منٹ تک چلتا رہا وہ دونوں ڈھر کے مارے اندر ہی دب کے رہے وہاں پاس میں ہی ایک کیلے کا پیڑ بھی لگا تھا پھر ان کو ایسی آواز آئی جیسے کی کوئی اس کیلے کے پیڑ پر زور زور سے مار رہا ہو وہ جو کچھ بھی تھا بہت ہی گسے میں تھا وہ دونوں ڈھر کے مارے پسینے سے لطپت ہو گئے تھے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باہر نکل کے دیکھے پھر کچھ دیر وہ تینوں اندر ہی بیٹھے رہے اور پھر ہمت کر کے دروازہ کھول کے باہر دیکھا لیکن تب تک سب کچھ نارمل ہو چکا تھا تو بھائی اپنے گھر کے لئے جانے لگا لیکن رامو دادہ نے کہا کہ آج مت جاؤ آج یہیں رک جاؤ باہر جانا ٹھیک نہیں ہے لیکن میرا بھائی نہیں مانا بولا میں ماں کو بول کے آیا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا مجھے جانا پڑے گا نہیں تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور مجھے ڈھونڈنے یہاں تک آ جائیں گے تو رامو دادہ بولے ٹھیک ہے تو گھر چلا جا میں تجھے تھوڑا آگے تک چھوڑ آتا ہوں اس کے بعد بھائی تو گھر آ گیا لیکن اس کا دوست در کے مارے پوری رات وہیں رکا رہا پھر اگلی صبح قریب 11 بجے میرا بھائی وہاں واپس گیا تو دیکھا کہ وہاں تو سب کچھ نارمل تھا رات کو جو بھی آوازیں ان کو آ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ ہی ان کی دکھان پہ کوئی ریت پڑا تھا نہ ہی وہاں کوئی پیڑ ٹوٹا تھا اور نہ ہی اس کیلے کے پیڑ پر کوئی چھوٹ لگی تھی وہ بھی بلکل ٹھیک تھا اس رات کے بعد سے وہاں پھر کبھی ویسا کچھ نہیں ہوا میں خود بھی کئی بار رات ایک دو بجے اس پل سے آیا ہوں تھوڑا ڈر تو لگتا ہے لیکن کچھ گلت نہیں ہوتا ہاں کچھ ڈرابنی آوازیں ضرور سنائے دیتی ہیں گاؤں کے لوگوں نے اب اس جگہ پہ ایک شنی مندر بنوا دیا ہے میرا بھائی آج 32 سال کا ہو چکا ہے اور آج بھی اس راستے سے آتے جاتے درتا ہے میرا نام دھول ہے میں احمد آباد میں رہتا ہوں میں 19 سال کا ہوں میرا ایک دوست ہے جس کا نام چراغ ہے وہ بچپن سے بہت ڈرپوک ٹائپ کا ہے تو ایک بار ایسا ہوا کہ دو سال پہلے سردیوں کے ٹائم میں وہ اپنی جاب سے رات میں تھوڑا لیٹ آتا تھا تو ایک رات جب وہ گھر آ رہا تھا تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیشے کھڑا ہے اس نے پیشے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک لمبا سا کالا سایا اس کے پیشے کھڑا تھا وہ سایا اس کے پاس آیا اور بولا تم بہت گلت کر رہے ہو اس سایا کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا ڈر کے مارے اس کے موں سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالا سایا وہاں سے بھاگ کے گائب ہو گیا پھر وہ بھی جلدی سے اپنے گھر آ گیا لیکن گھر آتے ہی اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی پھر کچھ دنوں بعد وہ دوپہر میں اپنے گھر پہ اکیلا تھا تب ہی وہی کالاس آیا اس کے پاس آیا اور بولا تم بہت گلت کر رہے ہو وہ ڈر گیا اور زور زور سے چلانے لگا تو آس پاس کے لوگ وہاں آ گئے لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا بولا کہ میں چھپکلی دیکھ کر ڈر گیا تھا پھر کچھ دنوں بعد جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس نے پھر سے اپنی جاب شروع کر دی کچھ دنوں تک تو سب کچھ ٹھیک رہا لیکن پھر ایک رات وہ سایا اس کو اپنے آفس میں ہی کھڑا دکھائی دیا اس بار وہ سایا بہت ہی گسے میں اس سے بولا تو بہت گلت کر رہا ہے اس بار وہ اتنا ڈر گیا کہ وہیں بھیوش ہو گیا اس نے تب بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں وہ ایک دم سے پتلا ہونے لگا بیٹھا بیٹھا اچانک سے زور زور سے رونے لگتا تو آخر میں اس نے ساری بات اپنے گھر والوں کو بتا دی تو اگلے ہی دن اس کے گھر والے اس کو ایک بابا کے پاس لے کر گئے بابا نے اس کو دیکھ کے بولا کہ آپ کا بیٹا بچپن سے ہی بھوت پریتوں سے بہت ڈرتا ہے اور اسی وجہ سے ایک پریت آپ کے بیٹے کے پیچھے لگ گیا ہے پھر بابا نے اس کو ایک دھاگا اور ایک تعویز دیا اس دن کے بعد سے اس کو وہ سایا پھر کبھی دکھائی نہیں دیا اور جلدی ہی اس کی طبیعت بھی پہلے جیسی ہو گئی میں آپ کو اپنے گاؤں کے پاس والے جنگل کی دو کہانیاں بتانے جا رہا ہوں یہ پہلی گھٹنا جو میں بتا رہا ہوں یہ تب کی ہے جب میں بہت چھوٹا تھا مجھے پیدا ہوئے کچھ ہی بہینیں ہوئے تھے میرے ممی پاپا تب گاؤں میں رہا کرتے تھے لیکن میرے دادا جی تب شہر میں رہتے تھے تو ایک بار میرے پاپا ممی کسی کام سے دادا جی کے یہاں شہر گئے تھے وہاں کام نپٹا کے وہ چار بجے کے قریب گاؤں واپس آنے لگے لیکن راستے میں ہی پاپا کی سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا تب تک وہ لوگ شہر سے کافی دور آ چکے تھے وہاں آس پاس کوئی دکان بھی نہیں تھی تو وہ دونوں سائیکل لے کر پیدل پیدل ہی آنے لگے شام کے ساتھ بچ چکے تھے وہاں سے گاؤں پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا راستہ تھا جو کی ایک جنگل سے ہو کر گزرتا تھا پاپا وہیں سے آنے لگے لیکن جنگل میں کچھ دور جا کر پاپا کی نظر ایک پیڑ پر پڑی میں اس وقت ممی کی گود میں سو رہا تھا تو پاپا نے ممی کو مجھے زور سے پکڑ کر تیری سے چلنے کو کہا ممی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ پاپا اچانک سے ایسا کیوں بول رہے ہیں وہ بس چپ چاپ تیری سے چلتی رہی لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد ممی تھک گئی اب ممی تیز نہیں چل پا رہی تھی تو پاپا ممی پہ گصہ کرنے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے تیری سے جانے لگے ممی کو تب تک کچھ بھی نہیں پتا تھا اس لئے ممی پاپا سے گصہ ہو گئی بولی ایسی بھی کیا جلدی ہے تو پاپا نے ممی کو اسی پنکچر سائیکل پہ بٹھایا اور تیری سے سائیکل چلاتے ہوئے اس جنگل سے باہر آ گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے گھر آ کے پاپا نے ممی کو بتایا کہ اس جنگل میں ایک پیڑ کے اوپر ایک آدمی کھڑا تھا اس نے ہاتھ میں ایک کلھاڑی پکڑی ہوئی تھی لیکن وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چھلاوا تھا اور وہ جنگل میں اکیلے آنے جانے والوں کو مار ڈالتا ہے اسی جھگہ چار سال پہلے ایک مرڈر بھی ہوا تھا اگر بھار کا کوئی آدمی اس جنگل میں آ جائے تو اس چھلاوے سے ملنا عام بات ہے وہ کبھی بھی کشی کو بھی مل سکتا ہے کبھی کسی عورت کے روپ میں تو کبھی کسی بکری کے روپ میں یہ دوسری کہانی جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی اسی جنگل کی ہے ایک بار ہمارا ایک پڑوسی شہر سے گائے لینے گیا تھا اور آتے آتے ان کو رات کے ساڑھے بارہ بچ گئے وہ دونوں باپ بیٹے اسی جنگل میں سے آ رہے تھے اس جنگل میں سے اگر کوئی کچھ لے کر آتا ہے تو اسے جنگل میں گھسنے سے پہلے ایک ناریل چڑھا کے چھوٹی سی پوجہ کرنی ہوتی ہے تو ان دونوں باپ بیٹوں نے بھی بلکل ویسا ہی کیا ان کے گھر کی چابی اس بیٹے نے پکڑی ہوئی تھی لیکن ناریل فوڑتے ہوئے اس نے جب جیب سے ماتس نکالی تو اسی بیچ اس کی چابی وہیں گر گئی اس وقت انہوں نے اپنی گائے کو دس قدم دور ایک پیڑ سے باندھیا تھا جس سے کہ وہ ادھر ادھر نہ بھاگے پھر انہوں نے وہاں اپنی چھوٹی شی پوجہ کی اور اپنی گائے کو لے کر گھر کے لیے نکل گئے سب کچھ نارمل تھا تب ہی اس کے پاپا نے اس لڑکے کو چابی چیک کرنے کے لیے بولا اس نے چابی چیک کی تو یاد آیا کہ چابی تو اس نے وہیں چھوڑ دی ہے تب تک وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے تھے تو وہ لڑکا چابی لانے کے لیے ہاتھ میں ٹورچ پکڑ کے وہاں چلا گیا وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کی چابی گری تھی لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اسے وہاں ایک عورت کھڑی ملی لیکن وہ چپچاپ کھڑی تھی کچھ بول نہیں رہی تھی تو وہ بھی چپچاپ چابی اٹھا کے وہاں سے چلا گیا وہ بتاتا ہے کہ اس وقت وہ جیسے ہی چابی لینے کے لیے نیچے چھکا تو اس عورت کی ساڑی ہوا سے ہلکی سے اڑی تھی اور تب اس نے دیکھا کہ اس عورت کے پیر الٹے ہیں وہ دیکھ کے وہ بہت ڈر گیا لیکن بینا کچھ بولے چپچاپ اپنے پاپا کے پاس آ گیا لیکن وہ عورت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی تھوڑی دور جاتے ہی ان کی گائے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اس جنگل سے باہر آ گئے جیسے ہی وہ لوگ جنگل سے باہر نکلے تب ہی وہ عورت ان کے پیچھے آئی اور بولی تم دونوں نے یہاں آنے سے پہلے پوجہ کی تھی اس لئے تمہیں چھوڑ رہی ہوں نہیں تو تم دونوں باپ بیٹوں کو مار کے کھا جاتی آج کے بعد رات میں کبھی آمت آنا نہیں تو مارے جاؤ گے گھر آکے اس لڑکے نے اپنے پاپا سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک چڑائل تھی اس کے بعد کچھ دنوں تک اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی لیکن پھر وہ ٹھیک ہو گیا آپ سبھی لوگوں کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی کسی انجان جھگہ پر گھومنے پھرنے یا پھر پکنک منانے جاؤ تو کچھ بھی کھانے یا پینے سے پہلے تھوڑا سا کھانا یا ڈرنک اسی جھگہ پر گرا دو ایسا کرنے سے اگر اس جھگہ پر کوئی بری شکتی ہے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گی میرا نام روحید چوہان ہے میں آپ کو اپنی ایک سچی کہانی بتانے جا رہا ہوں یہ سب اسی سال ہوا تھا ہم لوگ پہلے شہر میں رہا کرتے تھے لیکن بعد میں ہم نے ایک گاؤں میں زمین خرید لی اور وہاں گھر بنا لیا لیکن وہ زمین جس جھگہ پر تھی وہ کھیتوں کا علاقہ تھا اس زمین کے مالک نے ہمیں وہ زمین بہتی سستے میں دے دی تھی اس لئے ہم نے اسے خرید لیا یہ دو ہزار پندرہ کی بات ہے دو ہزار انیس تک ہمارا گھر بن کے تیار ہو گیا تھا اور ہم وہاں جا کے رہنے لگے شروع شروع میں ہمیں وہاں رہنے میں بہت بورنگ محسوس ہوتا تھا کیونکہ ہمیں شہر میں رہنے کی عادت تھی وہاں سب چیزیں آس پاس مل جاتی تھی لیکن یہاں آس پاس کچھ نہیں تھا لیکن دھیرے دھیرے ہمیں وہاں کی عادت ہو گئی اب مجھے بھی وہاں رہنا اچھا لگنے لگا میرا ایک فرینڈ بھی بن گیا تھا جو کی اسی گاؤں کا تھا ہمارا گھر جس جمین پہ بنا تھا وہ پہلے ایک کھیت تھا جہاں ایک قبر بھی بنی ہوئی تھی وہ قبر میری کھڑکی سے ساف دکھائی دیتی تھی تو دو مہینوں تک ہم وہاں اچھے سے رہے کسی کو کچھ گلت محسوس نہیں ہوا لیکن اس کے بعد ایک رات ہم نے جو دیکھا وہ ہم کبھی نہیں بھلا سکتے میری شروع سے عادت تھی کہ میں رات میں دیر تک گانے سنتا ہوں تو ایسے ہی ایک رات میں اپنے روم میں لیٹا گانے سن رہا تھا کافی رات ہو گئی تھی میں نے فون میں ٹائم دیکھا تو رات کے ڈیڑھ بچ گئے تھے لیکن مجھے ابھی بھی نین نہیں آ رہی تھی لیٹے لیٹے مجھے گرمی لگنے لگی تو میں نے سوچا کہ کمرے کی کھڑکی کھول دیتا ہوں میں نے کھڑکی کھول دی باہر سے تھنڈی ہوا آنے لگی لیٹے لیٹے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا لیکن کچھ ہی دیر بعد اچانک سے میری آنکھ کھل گئی میں نے فر سے فون میں ٹائم دیکھا تو رات کے دو بچ رہے تھے تب ہی میری نظر کھڑکی کے باہر اس قبر پر پڑی میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اس کا چہرہ دوسری طرف تھا مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اتنی رات اس قبر پہ کون عورت بیٹھی ہے مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کوئی چڑھے لی ہوگی میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور اس کی فوٹو کھینچنے کے لیے اپنا کیمرہ آن کر لیا لیکن میں فلیش آف کرنا بھول گیا فوٹو کھینچتے ہی فلیش جل اٹھی میں نے ایک جھٹکے سے فون کو نیچے کیا اور کھڑکی بند کر کے نیچے چھپ گیا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا لیکن فلیش صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہی آن ہوئی تھی شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا میں پھر سے چھپ چھپ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا لیکن میں نے دیکھا کہ وہ عورت اب میری طرف ہی آ رہی تھی اس نے مجھے دیکھ لیا تھا در کے ماری میری چیخ نکل گئی میری آواز سن کے ممی پاپا جلدی سے میرے پاس آئے تو میں نے ان کو اس عورت کے بارے میں بتایا پاپا نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو انہیں بھی وہ عورت باہر کھڑی دکھائے دی وہ سیدھا ہمارے گھر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی پاپا نے جلدی سے ساری کھڑکی دروازے اچھے سے بند کر دیئے اور بھگوان کا نام لینے لگے اگلی صبح ہم نے آس پاس کے لوگوں کو یہ بات بتائی لیکن کشی کو نہیں پتا تھا کہ وہ عورت کون ہے اسی دن ہم نے وہ گھر بھی کھالی کر دیا یہ بارہ ستمبر دوہزار انیس کے بعد ہے